اِنَّمَا كَانَ كَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِزَادُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمَيْنَا وَعْتَانَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العزیم حضرات رات کا کافی حصہ بھی چکے ہیں تُسی بھی تھکے تھکے لگ دیو بھئے کوئی ساؤنڈ ہے کوئی چپ کر کے بیٹھے کہ کئی ویچ دمگران آئے ہوشیاروں کے بیداروں کے صرف عدہ کے اٹھا میری گفتگور و سمات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تمام علاماتہ بیان کرنا اور میرے انتہائی پیارے بھائی بھی دی ڈبلنگ بات کرنا پیارے بھائی حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ اور حضرت مولانا مرتضی آئی زالی صاحب اور انا دی پوری بانڈی میاں نویر صاحب اور دیگر افقاں جو کہ انا دیکھ کر دینا کندہ ملا کے چل دینا اور تعامن بھی کر دینا اللہ سب انتظامی احباب دا اور انا میرے دوستہ دا جنہ دے اندر مولانا حکانی صاحب بھی نے اللہ انا بھی اس کوشش اور کامش روح چودری خالد کمبو صاحب حاجی اقبال صاحب حاجی اقبال صاحب تمہاں جتنی پوری بانڈی میں بات کی تھی ہے اللہ سب دی محنت کوشش کامش روح بھئی یہ دی ڈبلنگ بات کرو میں نہیں بسا چودری رمضان جڑ صاحب اور بھی کوئی عدد سوچے تھی اللہ سب دا انتظام و احتمام کرنا تعاون کرنا اللہ اپنی بارگاج قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے کچھ ہی کہا دو آمی بہت ہی آواز کھولنی ہے تو انہوں ہی کو گیا بان کرو تو میرے ذنہ میں مضمون لگایا گیا ہے کہ صحابہ نے احادیث لی حفاظت کس طرح کی تھی جس طرح قرآن منظم من اللہ اس طرح حدیث بھی منظم من اللہ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن نو لے کے ان والا بھی جبریل ہے اور حدیث نو لے کے آنے والا بھی جبریل ہے قرآن بھی پیغمبر دے قلبِ اتحر تے نازل ہوئے حدیث بھی نبیدِ قلبِ اتحر تے نازل ہوئی جس طرح قرآن لا رہے بے اس طرح حدیث بھی لا رہے بے اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود اٹھایا اس طرح حدیث دی حفاظت دا ذمہ ربِ قائنات نہیں اٹھایا قرآن نو ٹھکران والا کافرِ بھی مانے اور حدیث دا انکار کرنے والا بھی کافر بڑی توجہ فرمایا جی احادیث اسلام دا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ این اسلامے اور حدیث تو بغیر قرآن سمجھ نہیں آسکتا قرآن اگر کہیں دے کہ نماز پڑھو نماز کس طرح پڑھنے ہی وہ احادیث تو ملے گی اور احادیث ساڑے تک پچاندہ ذریعہ اور سبب وہ پیغمبر دے صحابہ جس طرح ایک پول لینا نیر دا وہ پول دو فری قین جوڑ دا اگر وہ پول ٹوٹ جائے تو رابطہ ختم ہو جائے اس طرح پیغمبر دے صحابہ اس پول دی منہ دنے کہ نبی دے صحابہ نے ڈریک آمینہ دے لال کلوں احادیث اپنے کنانہ سنیا اور پھر اس حدیث دے پیرا دیتا اس حدیث تو تابعہ تک پہنچیاں تباہ تابعہ تک پہنچیاں پہنچ دیا پہنچ دیا نبی دی امت تک پہنچ گیاں ایک حدیث دی خاطر پیغمبر دے صحابہ نے بڑے بڑے لمبے سفر کی تھے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے حدیث دی حفاظت واسطے صحابہ نے ہجرتہ کی تھی کوئی کسے ملک چھ چلا گیا کوئی کسے سیرتے چلا گیا کسے دی قبر یمن چھ بنی کسے دی روم چھ بنی کسے دی شام چھ بنی کسے دی کسے ملک دی اندر قبر بنی لیکن تمام صحابہ حدیث دی خاطر مدینہ تو رسول پیغمبر دی جان تو با دینا چھوڑ دیتا ہجرتہ کی تیا اور احادیث لوکہ تک پوچھائی حدیث دی چھوڑن والا حدیث دی حفاظت نہیں کر رہیا حدیث دی چھڑن والا حدیث دی محافظ نہیں حدیث دی محافظ او لوگ نے اس زمین دی ترتی تے جنہیں حدیث دی سنھ کے پیغمبر دی حدیث دی عمل کر دی اصل دی اندر این لوگ حدیث دی حافظ ہیں اور اے حدیث دی حافظ قیامت تک باقی گئن گی پیغمبر دی صحابہ تو بار روح زمین تے اگر حدیث نو پچھایا ہے پڑھایا ہے لکھایا ہے یاد کرایا ہے لوکہ دی کنہ تک پچھایا ہے لوکہ نو حدیث سمجھائیے وہ اس زمین تی ترتی تے صرف مسرکہ لی حدیث غور کیجئے توجہ پیغمبر دی صحابی حضرت عمر بن عبشا رضی اللہ تعالی انہو قید یو قید یو رضی اللہ تعالی انہو یہ وہ صحابی نے جنہ اسی سال دی عمر چی سلام قبول کی تے اور پیغمبر علیہ السلام پورا دن گدار دیسن سوالات بڑے کر دیسن اللہ کے رسول اے حدیث پڑیئے اے کم کریئے کی فید ہے اے کم کریئے کی فید ہے اے کم کریئے کی فید ہے سارا دن نبی علیہ السلام کو سوالات کر دی ایک دن نبی علیہ السلام کو بیٹھے میں فرما دینا اللہ رسول ہے جنہاں سردی جو تھنڈے پانی نہ وضو کرنے ہیں یہ دا بھی تو فید ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جدو بسم اللہ پر کے بندہ وضو شروع کر دے جتے جتے وضو دا پانی لگ دے اللہ انہاں عزامہ دے گناہ ماف کر دے بڑی توجہ نہ بات سنے جتو تک وضو دا پانی لگ دے اللہ اوتھو تک جنہاں دے اندر سونے دے کندر پہنان حضرت عمر بن عبشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنی نالاقہ نے فرمایا عمر جیڑا انسان وضو کرنتے بعد دو رکت نماز پر دے وضو دے نفل پر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں گناہ وچو اس طرح پاک کر دے دے جو میں مان دے پیر جو ہڑی پیدا ہوئے ہڑ حدیث پیغمبر دے صحابی نے سنیئے اسی سال دی عمر آقا دنیا تو چلے گئے ایک سو ویس سال دی عمر جدو نبی دا صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں ہڑ ایک سو ویس سال دی عمر جدے بندے دا حافظہ ہی مضبوط نہیں رہی تھا ہاں ساڑے دون معاشر جو پندہ پنیاس سال تو اٹھے ٹپے ویسے ہی تتریا ابت رہے جند ہے وہ قوت حافظہ مضبوط نہیں رہی لیکن نبی دے صحابی حضرت عمر بن عبشاء رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنیئے اور حدیث لی حفاظت کی تھی پھر اے حدیث نبی کو سن کے اپنے صحابہ تک پوچھائی صحابہ نے پھر اس حدیث لی عمل بھی کی تا ہے حضرت عمر بن عبشاء نے حدیث بیان کی تھی ایک سو ویس سال تھی عمر پیغمبر دیکھ صحابی نے انہ نے حدیث سنی کہنے لگے انظر ما تقول فی مقام ان واحد یوتا حاضر رجل حضرت عمر بن عبشاء نے یہ بھی فرمایا کہ موضوع کر کے جو بندہ دعا پڑھ دے اللہ انہیں واسطے جنت دے اٹھے درمازے کھول دیں پھر جینا دو نفل پڑھ دے اللہ انہوں گناہ ماچو امیں پاک کر دے جو میں ماں نے پیر چوہنے ہی پیدا ہوئے ہیں ہنے کتنا بڑا عجر ہے ایتھو پہلو دس بارہ لکھ بائی لکھ ہونتے ہو گیا ہے حاجدہ لاؤ جاؤ مکہ جا کے حاج کرو مدانِ عرفات چاہ جی پہنگ دے نہیں اللہ اسمان تو تھلے چانگ کے اندھا ہے حاجیو آج میں تو انہوں گناہ چوہنے پاک کر چلے جو میں ماں نے پیر چوہنے ہی پیدا ہوئے ہیں ذرا غور کیجی جنائیتِ وضو دے دو نفل پر دے حضرت عمر بن عبشاء دیدیس انہوں سنی ہے پیغمبر دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن دین ان ذرمات قول فی مقام ان واحد یوتا حاضر رجل اے عمر اے حدیث نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنییا یا کہ اپنے کولویں بیان کری جا رہے ہیں وہ کھو کن نے صحابہ حدیث دے معاملے چاہے حساس نے آسانو دے مولوی جو مرضی سنائی جان آکر پچھے ہی نہیں مولوی صاحب اے حوالا کی تو لے آجے پچھنا گوارہ ہی نہیں کر دے راتی ایک مولوی دا میں کلے پر سوڑنا ہے بہا انہیں کیا جی نبی نو دی کشتی دے بیچنا جانور سوار ہوئے تو چوہ بھی بیچے سوار ہویا ہونا کیا چوہ دے گڑ دے گا جوہ کی تو پیدا ہوئے اے شیر نے نیچ باری بیچو چوہ نکل گیا کیوں مولوی بیان کر دے کو پچھ دے کہ کی بیان کر رہے ہیں حضرت عمر بن عمشان سنوالا صحابی ہے کہ پچھ رہے ہیں بھئی حدیث نبی پاک کو اپنے کنانہ سنیا اتنا بڑا عجر دس رہے ہیں کہ جڑا بندہ موجود دو نفل پر دے اللہ انہوں گناہ مہچوہ میں پاک کر دے رہا ہے جوہیں مہان دے پیٹ چوہ نہیں پیدا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی پاک دے صحابی کی اندھے نے لَقَدْكَ بِرَتْ سِنِّي وَرَقْقَ آزَمِي وَقْتَرَوَا عَجَلِي اے نا سمجھ کے میں بڑا ہو گیا ہڈیاں دیم ایک ختم ہو گئی ہے تے میں موت قریب پہنچ گیا تے میں اپنے کولوں ہیں حدیث بھیا بیان کرنا نہیں لَوْلَمْ اَسْمَعَ مِن رَسُولِ اللَّهَ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَرْتَنْ اَوْ مَرْتَي حَتْتَ عَدْدَا سَوَا مَرْتِنَ جَگْهَا دے پیر کو عدیث ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں میں اپنے کنانا سات مرتبہ سنیئے جیڑا بندہ موضوع کر کے دو نفل پڑھ دائے اللہ انہوں گناہ چوئے میں پاک کر دین دا جنہیں ماد پیر چونے ہی پیدا ہوئے فِرْ مَنْ يَنَا اِنَّا مَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَادُوا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَيَّا قُولُوا سَمِنَا وَاتَانَا آئیے سیئل بخاریے جیڑا بندہ موضوع دے دو نفل پڑھ دائے غفیرہ لہو ما تقدم امین زمبی اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے سے گیرہ گناہ ماف کر دین دے جیڑا بوضوع دے دو نفل پڑھ دے آقا ورمان دینے وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ او دے تے جنت واجب ہو جان دی جیڑا بوضوع دے دو نفل پڑھ دے او چل دا زمین تے میں او دیا جتیاں دا کھناک جنت جا رہے ہیں آئیے جیڑا بوضوع دے دو نفل پڑھ دے سلام پھیر دے کہیں دے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ ارشاد و آوازوں دیئے غافر اللہ او میرے نبی دی حدیث تے عمل کرنوالے آ میں تیری زندگی دے سارے گناہ ماف کر دیتے میں لیکن اے بوضوع دی عظمت بوضوع دے نفلہ دی عظمت کے سیابی کو پہنچئے حضرت عمر بن عبشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنا نبی دی زبان نبو وچ سات مرتبہ حدیث سڑی اور اس حدیث نو یاد کیتا ہے اس حدیث نو اپنے اندر محفوظ کیتا ہے پھر حدیث پیغمبر دے جان تو بات لی سحابہ تک پہنچی تابعہ 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 تک پہنچی آئیے اے حدیث آج ساڑھے تک پہنچیے اے پیغمبر دے سحابہ نے حدیث لی حفاظت کی تھی تاہ حدیث ساڑھے تک پہنچیا اگر پیغمبر دے سحابہ نبی دی حدیث دے پیرا نہ دیر دے آج ساڑھے رفعی دیر دیا حدیث ساڑھا نہ پتا نہ دیر دا پونے چھے سو حدیث رفعی دیر کرن دی تین حدیث نے ٹکھنے نہ ٹکھنا اور اپنا کندے نہ کندہ نیلا دیا یہ حدیث کی تو پہنچیا پیغمبر دے سحابہ رضوان اللہ اور دین تے معاملے اتنے محتاط آجیے میں تو انہوں ایک واقعہ سنا حضرت عمر بن خطاب کہتے رضی اللہ تعالی انہ دکول ایک مندہ آیا ہاں دا عمر جی عورت نے مناس کے حج ادا کر لیا حج مکمل کر لیا تے آون لگیا تو آفیل ودا کری دے تے اس عورت لوں مقصوص ایام شروع ہوگی نہیں وہ عورت لوں تو آفیل ودا کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی حضرت امرے فاروق فرمان لگے پہ یہ ہوتی لے مقصوص ایام تو فارق ہوئے تے تو آفیل ودا کر کے آئے گی سننوانا بھی اگے سے آبی ہے آنڈا عمر جی نبی پاک نے فرمایا سی یہ حدیث میں پہنے کنہ نہ سنی سی کہ عورت تو آف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت امر نے دے والے بیکیا فرمایا میرے کو جدو مسئلہ پچھنا ہے کہ نو حدیث نائل میں ہی سی آنڈا جی جلاد نو کیا کونہ لے گیا آنڈا جی کونہ کی گھر میں فرمایا پوڑا لیا تیروں مگواریا تیروں سزا لگا دے اُسے عبید آئے گو کہا دی سزا جی منوں کی سی دی سزا تُسا اپنی کیاس رائے اکل فیصلہ دیتا ہے کہ عورت تو اتھے ہی رہے تو آفیل ودا کر کے آئے مقصوص ایام تو میں تھو انو نبی دی حدیث سنائی اپنی اکل کیاس رائے نو نبی دی حدیث جس تے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کونے بار رہے ہیں سُنئے میرے عمر تا کی تا حضرت عمر فرمادے نے میں تنو حدیث سنان دی وجہ تو کونے نہیں لگا بارنا تنو کونے اس وجہ تو لگا بارنا تیر کو پیغمبر دی حدیث موجود سی تُو عمر دے دروازے پہ لہر کیا ہے کیا ہوا ہے جتے پیغمبر دی حدیث آ جائے وہ تھے عمر دا قول وی بولیا جناں کے پرچانا ہو جائے عمر دا قول وی نہیں چلتا قیاس نہیں چل دی انو حدیث دی حفاظت کیا جاند ہے انو غیرت حدیث کیا جاند ہے کہ صحابہ روئے برداشت نہیں کہ نبی دی حدیث دی مقابلے دے اندر کسے دا قول کسے دی اکل کسے دی قیاس کسے دی رائے بنی جائے فرمایا دنو صدا دیا اور بلکہ سیئر سے لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دورانے خطبہ ممبر دے اختے چڑھ کے فرمایا مدینہ دے لوگو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا حدیث ہونے کے باوجود عمر اس کو مدینہ کے چوکو چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے کہ آج جو عمر زندہ ہوں دے والٹن دے کھمیہ دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سا وہ بول دے نہیں ہونا وہ بول دے صحیح اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَادُوا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَكُولُوا سَمِنَا وَعْتَانَا آئیے میں ایک قور حدیث بیان کرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت دے اتے حد قائم کرندہ فیصلہ دے دیتا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام دے یار نے فیصلہ دیتا ہے ساتھی اس عورت رو لے کے مدینے تو باہر چلے جاندے میں جا کے ٹویا لگے نے کا ڈڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے دیکھ رہے میں علی آدھے نے کی لگیو کر اے اس عورت دے اتے حد قائم کر لگیا اس عورت نے بدکاری کیتی ہے زنا کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں اے عورت پاگلے پاگلتے حد قائم نہیں ہوں دی اے جی حضرت عمر فاروق نے فیصلہ دیتا ہے کہ سورت نو رجم کر دیو کہ حضرت علی آدھے نے میں عمر دا فیصلہ دیکھا کہ محمد دی حدیث دیکھا اے ہی میرا مسئلہ کے منحج دعوتیں پیغمبر دے صحابہ نے حدیث رو کی اس طرح محفوظ کیتا ہے اور حدیث دی حفاظت کی اس طرح کیتی ہے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے اچھے تو اچھے بندے دی بھی بات آگئی ہے نبی دے صحابہ نے تسلیم نہیں کی تھی آؤ میرے دوستو حضرت علی فرمان دے میں میں عمر دا فتوہ دیکھا کہ محمد دی حدیث دیکھا پھر جو اس سورت نو کجنا کے آجے منو حضرت عمر نو گل کر لین دے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے حضرت عمر مل دے نے عمر جی وہ سورت دے ہوتے آدھے قائم کرنہ فیصلہ تسی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا پیغمبر دی حدیث ہے روفی القلم و انیس سلا تین بندے ایسے نے جنات اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے پہلا بندہ سبھی و حتی اگلوگا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دے تے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک بالک نہ ہو جائے ان نائی و حتی صحیح قضاء ستہ بندہ اگر خات گناہ کر دے او دے تے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک بیدار نہ ہو جائے تیسرہ نمبر تیل مجرور حتی پاگل بندے تے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے عمر میں تیرا فتوہ منہ یا محمد تھی حدیث منہ ذرا غور کرو حضرت عمر نے حدیث اوے عمل کرنواستے ایک حدیثی کامیوں دیئے دن بارہ ویدی لوڑ نہیں جیڑا بندہ حدیث تا آنی لے نبی دی حدیث تا تو حافظ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنیئے دے پڑے گی آنڈے نے آنڈے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلاک عمر اگر آج علی نہ ہوں نہ عمر حلاک ہوگے عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر نہ قول نہیں مننے عمر دی کے عاشر نہیں مننی عمر دی رائے نہیں مننی لوگو عمر دے فتوے انہوں نے نہیں مننے آپ پیغمبر دی حدیث سنائیے تو عمر میں تیری ذات تو ویسد کے جاوہ تو پیغمبر دی حدیث نو سنکے اپنے کے آتھ چھڑ دیتی ہے اپنا فتوہ چھڑ دیتا ہے اے میرے پیغمبر دی حدیث نہ تحفظے وہ لوگو اے ہی مسلک میرے صحابیان دا ہے اے ہی مسلک آج دے وہاں بھیان دا ہے اس زمین دی ترتی تے اگر اہل حدیث نہ ہندے تو پھر پیغمبر دی حدیث تے عمل کون کر دا فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیلی دی ہونا لکھے آئے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کر دا رہا میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہندے پھر ایک وطر والی حدیث دے عمل کون کر دا اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہندے پیرہ نہ پیر ملان والیاں تی حدیثہ کندے نہ کندہ ملن والیاں انہ دے عمل کون کر دا اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہندے پونے چھ سو حدیث سے رفعہ دین کرندی نہ کرندی سئی سندرہ ایک بھی نہیں اس پونے چھ سو حدیث دے عمل کون کر دا آئیے اس دور دے اندر حدیث نے محافظ صحیح مانے چیلے حدیث نے جاؤ ساڑھے مدارستہ وزد کرو ساڑھے مدارستے اندر پہلے سال طولہ کے آخری تنسال تک احادیث پڑھا ہیا جاندیہ نے بعض مدارست ایسے نے جسے چھ سال فقہ پڑھائی جاندیہ ستوے سال بخاری در دورہ ہوں الحمدللہ حدیث نے تحفظ کردے ہوئی نے حدیث پچھا دے ہوئی نے پڑھا دے ہوئی نے مر پر تے چڑھ کے سنا دے ہوئی نے اصول کرکی کتاب ہے وہ دن در قائدہ درجے قرآن دی اید ایمام دے قول دے مقابلے چاہ جائے قرآن دی اید منصور سمجھا جائے حدیث آ جائے ایمام دے قول دے مقابلے حدیث انہوں منصور سمجھا جائے اہلِ حدیث اس بات دا اعلان کردے لوگو پیغمبر دی حدیث دے مقابلے ایمام دا قول آئے قیاس آئے رائے آئے عقل آئے کسے مفتی نہ فتوہ آئے سب کچھ ٹھگرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا یہی میرا مسئلہ کے منحج دعوتیں کیونکہ حدیث دا ملکر قرآن نے انہوں مسلمان نہیں آکھیا فرمایا آئیے پیغمبر دی حدیث اگر لا صلحت علیم اللہ یقراب فاتحہ تل کتاب اس حدیث دے ملے لے حدیث نہ کردے کون کردہ آئیے ملت زعالین آمین اگر اچھی آمین نبی پاک نے فرمایا ہے تو اڈی آمین ہے نہیں اچھی ہوئے فرشتہ اڈی آمین نہ مل جائے لوگو خوئے گا کی گوفیرہ نہ ہو ما تقدم امین زمدہی اللہ تو اڈی زندگی دے پہلے سگیرا گناہ ماف کردے گا اس زمین دی پوش دے اٹھے آج مسلکہ لے حدیث نہ ہوندہ تے اس حدیث دے اول کون کردہ رکو دے اندر جائی دے رکو تو اٹھی دے ربنا ولق الحمد حمدن کسیرن طییبن مبارکن فی وہ لوگو نبی علیہ السلام دے دی سیل بخاری دے اندر میرے آقا نماز پڑا رہے نے پچھو ایک سے آفی آئے کالی کالی نماز نہ ملے ساتھ چڑے آئے آقا نے فرمایا طیبن مبارکن بھی میرے پیغمبر دے کنہ چہی دی آواز پہ گئی آقا نے اسلام پھیریاں فرما لگے کہا ان سی جن نے اکلمے کہے نے اللہ کے رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو اکلمے کہے سل میں محمد نے اپنی آنکھا نہ دیکھے آئے نہ اسمان تو تیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر میں ان تالی فرشتے اتر دے 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 اندر جنہیں تیرے ان اکلمے ہاں دا سواب نہیں کھنا ہے اور وہ آج بھی ہوں دے نے پر ہوں دے اہلِ حدیث دی مسجد نے کیوں جیے کہا نہیں صاحب ساڑے تو علاوہ ارکون تو بعد دعا پڑ دے ہی کوئی نہیں ساڑے بھی کہنے کے بچیاں بھی دعا ہوں دی اہلِ حدیث زمین تی ترتیتے نہ ہوں دے اس حدیث نے عمل کون کر دا سب تو بڑے محافظ پیغمبر دی حدیث دے اہلِ حدیث علاوہ نبی دے صحابہ تو بعد آئیے میں گیا چلا ایک مولی صاحب کہنے لگے ان تالی فرشتے اتر دے رہے سنو بخاوتے زہی کتے اتر دے میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویخوی لوا منو فرشتے ہیں تے نا یقین نی جنہ محمد دی زبان تے یقین سبحان اللہ جنہوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ آسمان تو تی فرشتے ہونے نے پھر نظر اون یا نا اون میرا یقین جہان گلت ہو سکتا ہے محمد دی زبان گلت نہیں ہو سکتا ہے کیا ہوں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسط قرآن بولیے بولیے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسط قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دی نہیں سوڑھے ہو جے آج جاگویج بولیے جنا کہ پرچا نہ ہو جائے سوڑھے ہو جے آج جاگویج لگ دی نہیں آکے آپ خدا جبریل تجاہ میرے نبی 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 لیا فلد سجد نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی آجیے درہ غور کیجئے آجیدر میرے آجیدھو آجیدھو نیئے دا سوڑھے آجیدھو اے انگل کٹھی جائے تیتیت کی نیئے نوڑھے آجیدھو انگل کٹھی جائے سب تو چھوٹی تیتیت کی نیئے حضرت عمر کہیں دنے چھے اوٹھے کنے ہو گئے وہ بولو دے سہی پجاب پورے ہو گئے حاجیق باز صاحب فرحو ساہ دودہ ہوگا تو ہی دس ہو پجاب پورے ہو گئے حضرت عمر نے اسرہ کر کے پنجا چھا پہ آئے انگوٹے درسہ ہم نے پندرہ اوٹھ لکھے دس دس نو چھے لکھے تھلے سین کی تیم اور لائی جاؤ بھئی ساڑھے بھائی لکھ بھائی لکھ مربع مین دی پچھا دیو فیصلہ ہوئے گا فتوہ فروغ مطابق جدو بعد پہنچی مصر دی عدالت پہنچی ہے انہیں مصر ججنو ایس طرح جدو فتوہ دیتا جا کے مردہ کو کھول کے پڑھ لگ پہ نال ارسی دفیزی پیغمبر دیکھ سیاہ بھی بیٹھے جلیل قدر حضرت اوہ بن مالک رضی اللہ تعالی نو جو یلدانی نال بھی بیٹھے جاج پڑھ رہے اچانک نظر پہی ہے تیاند نے کی ہے عمر بن خطاب نے فتوہ پیج ہے کیا انگلہ دیتیت لکھی ہے فیصلہ کرنا ہے فتوہ فرحوق دے مطابق حضرت اوہ بن مالک نے فتوہ پڑھ ہے چیرہ سرخ ہو گئی یہ دن بڑی حدیث تھی حفاظت کی بیان کر چیرہ سرخ ہو ہے مصر چل کے مدینے پہنچے میرے عمر بیٹھے سلام لئی بیٹھ گئے فرمایا عمر جی فتوہ تو آڈے ہے سین تو آڈے ہے میرے ہے میرے ہے تُسا اُزلا دی تی تُسا بقرر کی تی جی میں کی دی ایک دے پندرہ نو دس اے چھے دودھ دس دس تے حضرت عف کی آمدے نے میں حدیث نبی پاک کو اپنے کنانا سنی پنجا انگلہ دی دی برابر سنی نبی دے دور دی دس سن عمر بن خطاب اندین فرمایا میں اپنے کنانا دی سنی عمر نبی علیہ سلام نے ہار انگل دے دس سوٹ مقرر کی تے دی تُس اگز پندرہ اگز نو اگز چھے عمر تو کو انہیں دی ود قد کرن والا نہ تیرا فتوہ بننا یا محمد حدیث بننا حضرت عمر بن خطاب تے سامنے حدیث آئی تی یعنی کیا ٹھیک ہے بیجا بھئی حضرت کوفر کیا حدیث لکھاؤ حدیث لکھائی تھلے عمر بن خطاب نے اپنا نوٹ لکھیا نوٹ کی کہ آج تو بعد تمام عدالتہ فیصلہ ہوئے گا فتوہ فروق محمد حدیث محمد ہوئے انہو حدیث تا تحفظ کیا جان جنہا انسان حدیث تا آمیل نہیں وہ حدیث نہ محافظ نہیں حدیث سن کے دوسرے کنرہ کر سرد آکھے ہندر ویکھا میں ڈٹھی جائے گی میرے بھائیو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ پیغمبر دی حدیث سن کے عدیت عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ سن سار عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن اللہ تعالیٰ انہا نسیت والی لبی زندگی عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین وآلہ متقین وآلہ وآلہ عباد مسئلین اللہ سر محمد وآل محمد کما سلیت تعالی ابراہیم وآل ابراہیم نکہ میت مجید اللہ بارک محمد وآل محمد کما بارک تعالی ابراہیم والمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات عظیم البعث رب الناس وشی اندشافی لا شفاء الا شفاء وکا شفاء اللہ یغاد انہا ساقما اللہ حضرت کاری عفض عزیز صاحب نسیت والی لمبی زندگی عطا فرما اچھی کہہ دیو آمی اللہ تعالی انہا نسیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہا سایہ تا دیر تک جماعت قائم دائم رکھے جنہ علماء نے بیان دیتا اللہ قبول فرما اور جتنی بانڈی حضرت عزیز صاحب تھی تعامل انتظام کرن والے نوجوان اللہ سب انتظام احتمام کرنا اللہ قبول فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینا اولاد نصیر فرما جنہ بے نماز نے نمازی بنا جنہ دنیا تو چلے گئے اللہ اپنے نور نہ منور فرما میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بنات دی دلدج پسے نے تو ہی دو سنت نہیں سمجھا تھا فرما اللہ جتنے جنہ دے مالدین میرے سمجھ چلے گئے اللہ سمجھ بکش فرما میرے اللہ جتنے بیمار نے سانے عزیز و اکارت دوست احباب اللہ سمجھ شفاوہ اتا فرما اللہ میرے امنی عبودی کبران جنہ دیا کیاریاں بنا اللہ میری اہلیت دی کبر تے کرونا رہت نازل فرما پائی عبدالعفی ساقب دی کبر نو اپنے نور نا منور فرما اللہ جنہ جنہ دے جو جو عزیز و اکارت چلے گئے اللہ سب بھی بکش فرما مولانا ملتزہ یزانی صاحب حکانی صاحب اور دیگر علامہ اکرام جو کہ ماشاءاللہ عزیزی صاحب دے دست بازو نے انہچ انشاءاللہ میں ہی ایک بلکہ میں اپنی اماما بہنہ بیٹی واسطے بھی دعا کرانگا وہ ماشاءاللہ تشریف فرمانے اللہ انہ دا بیٹھنا بھی قبول فرمائے انہ دیا کلی کرے لوں پریشانی اللہ دور فرمائے میری ہر پہن ماں اور بیٹی دا سننا اللہ سنانا اللہ قبول فرمائے اللہ اللہ سنانے پائی خالص صاحب آجی اکمال صاحب آجی عباد صاحب اللہ تعالی میند کوشش دین دے معاملات دے اللہ قبول فرمائے اور ایک دعا اور کرو سنانے اکمال صاحب یا اللہ صحت کاملہ آج لا عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین اے او لوگ نے جنہ ابتداد جو مرکز بیت ممور دی میں بنیاد رکھ یہ لوگ انہ دی اندر مر نا کند نا کند اور ہون تک سات دے رہنے اللہ تعالی اچھو وافر مقدار چہلار رزق دے اچھی کہہ دو آمین اللہ تعالی تھوڑے سارے آنا قبول فرمائے حضرت عزیزی صاحب دے والدین یا کبرہ نو جنہ دیا کیاریاں بنائے عزیزی صاحب دے بیٹے نو اللہ خود علم عمل قوت بیانی دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اللہ اس بچے نو اپنے باپ دا صحیح مانے جان نشیر بنائے اور انہ دے مرکز دا صحیح مانے وارث بنائے ربنا تقبل منا انہ انہ سمی نالی مرتضی والدہ محترم بیمار اللہ انہ شیخ کامل عجل عطا فرماؤ صدیق صاحب دے والد دی کبر اللہ جنہ دی کیاری بنا ربنا تقبل منا انہ انہ سمی نالی وارث سلحان ربی ربی رزت محصفون السلام اللہ محصفون کرو محصفون محصفون